جس طرح سیر کو جنگل کا راجہ کہا جاتا ہے ٹھیک اسی طرح لوگ ایگل کو صدیوں سے آسمان کا راجہ کہتے ہیں ایک ایسا راجہ جس نے سکار کے معاملے میں دنیے بھر میں اپنی دھونگ جمع رکھی ہے آسمان میں مڑ رہتے کسی یمدود کا خوف جنگل میں رہنے والے سیر سے لے کر پانی میں تیرنے والے مگر مچ یہاں تک آسمان میں اڑنے والے پچیوں کو بھی ہے اور ہو بھی کیوں نہ ایک ایگل کے چنگل سے کسی کا بھی بچ پانا بہت مسکل ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پانچ ایسے بھیانک ایگل اٹیکس دکھائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ ان کے فین ہو جائیں گے نمبر ون ایگل اٹیک لوین ویسے تو ایگل کافی جیادہ خطرناک ہے لیکن اس کا سامنا جنگل کے راجہ سیر سے ہو جائے تو کیا ہوگا اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ایگل کی ہار ہوگی تو آپ غلط ہیں لیکن سیر سے اس کا مقابلہ برابری کا ہوتا ہے دونوں ہی بہترین سکاری مانے جاتے ہیں اس دونوں کے اندر اپنے سکار کو دھر دبوچنے کی ایمیجن اسکل ہوتی ہیں اس ویڈیو میں دیکھیں دونوں لڑنے کی فراق میں ہیں جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو معاملہ برابری کا دکھائی دیتا ہے سیر اپنے پنجے کی مدد سے خود کو ڈیفرنٹ کرتا ہے وہیں دوسری اور ایگل اپنے چونچ کی مدد سے برابر حملہ کرتا ہے ایک ٹائم سیر کو بھی ایگل سے ڈر کر پیچھے ہڑنا پڑتا ہے جب سیر کو لگتا ہے کہ اس سے جیتنا مشکل ہے تو انت میں ہار مان کر ایگل کو چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے جانور کے بچے ایگل کے پسندیدہ کھانے میں سے ایک ہوتے ہیں کیونکہ ان کا سکار کرنے میں ایگل کو زیادہ منت نہیں کرنی پڑتی ہے یہاں اس ایگل کو آسمان میں من راتے دیکھ بی بی گوٹ ڈر کے مارے بھاگ رہے ہیں یہاں ایگل ان پر تب تک اٹیک نہیں کرتا جب تک یہ جھنڈ میں ہے پہلے ایگل ان کو ڈراتا ہے جس سے یہ ایک جھنڈ سے الگ ہو جائیں جس سے وہاں کسی ایک کو اپنا سکار بنا سکے وہاں اس میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ایک ماؤنٹن بی بی گوٹ کو پکڑ کر ہوا میں اٹھ جاتا ہے اسے بھاری سکار کو اٹھا کر اڑنے میں بھی کوئی دکت نہیں ہوتی ایگل جب کوئی سکار کو دیکھتے ہیں تو اپنے پنک کھول کر لگ بھر 300 کلومیٹر پر تگھنٹے سے بھی تیج رفتار میں اپنے سکار پر حملہ بول دیتے ہیں یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کیسے ایک گولڈن ایگل ایک جیک ریبٹ پر حملہ کرنے کی فراغ میں ہے حالانکہ جیک ریبٹ کی رفتار کچھ کم نہیں ہوتی ہے اور یہ لگ بھر 64 کلومیٹر پر تگھنٹے کی رفتار سے خود کو بچانے کی ناکام کوسس کرتا ہے ایگل بھی اپنے سکار کو چھوڑنے والے میں سے نہیں ہے وہاں اس کا پیچھا کرتا ہے اور صحیح موقع دیکھتے ہی اس پر ٹوٹ پڑتا ہے نمبر 4 کٹی ویک برس یہاں ایگل دنیا کے سب سے بڑے ایگل میں گنا جاتا ہے اور یہاں اڑتے ہوئے بھی کافی آسانی سے سکار کر لیتا ہے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کٹی برڈ بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں تب ہی آسمان میں نظر آتا ہے ایک ایگل جیسے ہی اس کی نظر ان پچھیوں پر پڑتی ہے جیسے ہی آسمان میں گھومتے ہوئے صحیح موقع کا انتجار کرنے لگتا ہے جیسے ہی وہاں موقع آتا ہے یہاں ایگل بلٹ کی طرح آتا ہے اور ایک کٹی برڈ کو پکڑ کر آسمان میں اڑ جاتا ہے نمبر فائف ایگل اٹیک منکی اس پینٹ پر چڑے سبھی بندر اس بات سے انجان ہیں کہ کسی سکاری کی نظر ان پر ہے یہ ایگل بھی بڑے چلانکی اور سانتی سے ان کو دیکھ رہا ہے جیسے ہی موقع ملے اور ان پر جھپٹا مارے لیکن ان میں سے ایک بندر کی نظر اس ایگل پر گئے دیلے سے واس کھسکنے کی کوشش کر رہا ہے تب ہی ایگل بڑی تیجی سے اڑتا ہوا آتا ہے اور اسے اٹھا کر اپنے گھسلے میں لے جاتا ہے ایگل کے جیسا خطاناک پچھی آپ کو سائد ہی کہیں دیکھنے کو ملے چاہے ایگل کی کسی بھی پرجاتی کا ہو ایک بات تو پکی ہے یدی ان کو اپنا سکار دیکھ جائے تو یہ سکار کی ایبینا اسے چھوڑتے نہیں کیسے لگی آپ کو ایگل کے سکار کرنے کی ویڈیو ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں موسیقی موسیقی